موسیقی اور اب خبر تفصیل سے وزیر خارجہ ایس جیس شنکر نے پہنچ دہچتگردان حملے کے تناظر میں پڑوسی ملک پاکستان کو مو توڑ جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے پڑوسی سے بات کرنا مشکل ہے جو سرحد پار دہچتگردی کی سرپرستی کرتا ہے موسیقی جی ٹوینٹی انڈیا سمٹ کے بینر تلے لڈاکھ یوٹی وائی ٹوینٹی پری سمٹ کی بیزبانی کے لئے تیار ہے اس سلسلے میں وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تمام مہمانوں کا روایتی استقبال کیا جا رہا ہے مقامی روایتی ثقافت کو بھی دکھایا جا رہا ہے لڈاکھ میں چھبیس سے اٹھائیس اپریل تک وائی ٹوینٹی پری سمٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے پہلے ہی تمام تیاریاں کی گئی ہیں شہروں کو خاص طور پر سجایا گیا ہے جی ٹوینٹی لڈاکھ کے نوڈل افسر نے نیوز ایٹین کو بتایا کہ تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں ہوای اڈے اور ہوتلوں میں تمام مندبین کا روایتی ثقافتی استقبال ہوگا محکم سنت کی طرف سے لڈاکھ ہٹ کا احتمام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ لڈاکھ کے انفرادیت کو ظاہر کرنا ہے نیوز ایٹین نوائندے مورپ سٹنزن سمٹ کی تفصیلات فراہم کر رہے ہیں توری سپورٹ ہے وہاں پر جائیں گے جیسے کی سنگم ہوگا جیسے میکنیٹک ہل ہوگا اسی طرح جو کچھ منیشریز میں بھی وزیٹ کریں گے تو لڈاک کے لئے یہ بہت بڑی امید رائے گا اس سے لڈاک کے لئے پیچان اور بھی جاگروگ ہوگا کیونکہ جب سے یوٹی بنا لڈاک کو ایک یونک ایڈنٹیٹی ملا تب ایسے جو انٹرنیشنل ستار کی ایسے جو ایوین کرنے سے لڈاک اور لڈاک کا نام اور بھی انٹرنیشنل میپ پر اور بھی جو پرمین رائیں گے اس کے بعد پرسنگ جو انوگریشن ہوگا جو راجبال شامل ہوں گے تو اس پرگرام میں وہ شرکات کریں گے تو ان کے ساتھ ان کا بھی جو لڈاک کے ساتھ بھی انٹرنکشن ہوگا یہ آپ دون بجار آئے جو چنگتنگ نومانڈک بھی بلا جا سکتا ہے چنگتنگ ریجن کو ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ انسٹرومنٹ انہی کے وہاں پر بہت ہی پاپولر ہے وادی کشمیر میں موسم میں بہتری آئی ہے اور اب موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے سرنگر سمیت وادی کے دیگر سیاتی مقامات پر موجود بڑی تعداد میں سیاہ یہاں کے خوشگوار موسم مہمان نوازی اور قدرتی خوبصورتی کا خوب لطف لے رہے ہیں سرنگر کے شہر آفاق دلجیل کے کناروں پر بھی سیاہوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے کئی ہفتوں سے دلجیل میں کافی تعداد میں سیاہ دیکھ جا رہے ہیں سیاہ یہاں شکارہ کی سواری کر رہے ہیں عرائش نقش نگار والے ہاؤزبورج پر روشنیاں پھر سے جگ مگا رہی ہیں کشمیر میں گزرشتا چند مہینوں میں سیاہوں کی زبردست آمد دیکھنے میں آئی ہے سیاہتی سنت سے جڑے افراد کافی خوش ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاہ وادی میں آئے موسم میں بہتری کے ساتھ سری نگر کے ڈلجیل پہ تورسٹوں کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ دیکھے جا رہی ہے ہم اس کو موجود ہے ڈلجیل کے کناروں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو سیاہ ہے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کافی خوش ہے کچھ سیاہ ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ آکے ان کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ کون کون آپ کے ساتھ آیا ہے پتنی ہیں بچے ہیں بھائی ہے سالہ ہے اس کی فیملی ہے کہاں کہاں ابھی آپ گئے ہیں ہم لوگ گلمرگ ہو آئے ہیں آج سونمرگ جانے کا ارادہ ہے کل دیکھتے ہیں اور کہیں پہلگام جائیں گے پرسوں یہاں کے لوگوں کا بہت اچھا بیوہار ہے بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں ویدر بہت اچھا ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کشمیر سورگ ہے کیا واقعی میں سورگ ہے ہاں کشمیر واقعی میں سورگ ہے ایک بار یہاں پہ آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ خوبصورتی یہاں کا صاف صفائی وہ دیکھنے میں الگ ہی فیلنگ دیتا ہے پہاڑ ہے پہاڑوں پہ برف دکھے گا دھوپ بھی کھلی ہوئی ہے شکارے پہ رائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ کوب انجوائے کر رہے ہیں کونسی چیز ہے جو اس کو الگ تھرگ بناتی ہے باقی راجوں سے باقی راجوں سے ایک تو یہاں کا لینگویج یہاں کا کھانا ٹھیک ہے اور یہاں کا ویدر اتنی اچھائی پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور ویدر ہے یہ سب کہیں یہ سارا کمبینیشن ایک جگہ کسی ایک استان پہ ملنا مشکل ہے انڈیا میں یا ورلڈ میں کہیں نہیں ملے گا ایسے لوگ ان سے ملنے پہ اتنے گرم جوشی سے ملتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی پورانا بھائی ملیا ہے اتنا بھائیچارے کے ساتھ ملتے ہیں یہاں کے لوگ یہاں کا کلچر یہ کلچر آپ کو کہیں نہیں ملے گا جس طرح سے یہاں پہ دیکھا کہا جاتا ہے کہ کشمیر سورگ ہے کیا واقعی کشمیر تو جنت ہے ہم لوگ تو ٹی وی میں ہمیسے انجوائی کرتے تھے لیکن یہاں آخر کے ہم لوگ کو لگا کہ واقعی یہ جنت نہیں اس سے بھی جیادہ خوبصورت ہے یہ ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا گلبرگ بھی گئے تو وہاں بھی ہمیں لگا کہ واقعی یہ جنت مطلب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے پوری اچھے طریقے سے کیپچے کر لیا ہے اور ہم بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں کیا میسیج رہے گی دوسرے لوگوں کے لئے دوسرے لوگوں کے لئے یہ میسیج رہے گی کہ سب لوگ یہاں آئے اور اچھی تعداد میں آئے اور یہاں کے خوبصورتی کو اچھے سے انجوائی کریں میرے لئے تو یہی میسیج رہے گا سب کے لئے کتنا اچھا لگ رہا ہے میرے کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے شکارا بھی رائٹ کیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور میرے کو کشمیر بہت اچھا لگ رہا تھا مطلب اس پر دھیر سارے برپتے میں نے شکارا رائٹ کیا اور وہ ہاؤس بورٹ اسے دیکھ رہی تھی میرے کو بہت اچھا لگ رہتا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو سیاہ ہے وہ بھی کافی خوش ہے اور یہاں پہ جو ہے موسم میں اب بہتری دیرے دیرے آ رہی ہے اور جو ٹورزم سے جڑے ہوئے سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں جو ہے وہ خوشی پائی جا رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح جو ٹورسٹوں کا فلو ہے وہ اسی طرح بڑھتا رہے ہیں سرکار جو ہے وہ پورا کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ٹورسٹوں کو اٹریکٹ کیا جائے تاکہ جو اسے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو بولی ووڈ دوبارہ کشمیر لوٹ رہا ہے کئی بڑی بولی ووڈ ستارے کشمیر میں شوٹنگ کر رہے ہیں سپرسٹار شاروخ خان اور تاب سے پنو آج سنمرگ میں ایک گانے کی شوٹنگ کر رہے ہیں یہ گانہ کن خان کی آنے والی فلم ڈنکی کے لیے شوٹ کیا جا رہا ہے اسے مشہور فلم میکر راج کمار ہنانی ڈائریکٹ کر رہے ہیں واضح کے حال ہی میں دیگر اداکاروں کارتی کارین اور دیگر نے بھی کشمیر کے خوبصورت مقامات کا دورہ کرتے ہوئے شوٹنگ کی تھی شاروخ اور تاپسی اب شوٹنگ کے لیے تجواز گلیشر روانہ ہو گئے ہیں ہم اس ٹائم سنمرگ میں ہیں اور سنمرگ آج سرکھیوں میں اس لیے ہے کیونکہ بولی ووڈ سٹار شاروخ خان جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی فلم ڈنکی کی شوٹنگ کرنے یہاں پہ آئے ہیں ایک گانے کی سوکینس آج یہاں تھاج بس جو گلیشر آپ ان ویجولز میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ شوٹ ہوگا شاروخ خان کے ساتھ ایکٹرس تاپسی پننو ہوں گی اور راج کمار ہیرانی جو ہیں وہ اس مووی کو بنا رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں سنمرگ کے لیے یہ ایک کافی اہم ایک قدم ہے یہاں پہ ٹورزم پرموشن کے لیے اور یہاں پہ روزگار کے وسائل جو ہیں وہ بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ چند ایک لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے آپ بتائیے نام اپنا بتائیے اور یہ بتائیے جو شوٹنگز پر قیرہ ہو رہی ہے خاص طور جو شاروخ خان یہاں پہ آئے ہیں کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس سے کتنا اس سے بوسٹ مل سکتے ہیں سر اس میں بہت یہاں پر روزگار کا بڑا چیز ہو جائے گا اور یہاں پر جو بے روزگار یہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس میں اور یہاں پر جو شوٹنگ فلم کا شوٹنگ اس پہ پہلے نہیں ہوتے تھے تیس سال سے پہلے نہیں ہو رہی تھی شوٹنگ ادھر اب شوٹنگ ہونے لگی ہے جو بے روزگار لڑکے ہیں ادھر ان کو یہاں پر روزگار کا چانس ملنے والا ہے اور جو یہاں پر شاروخ خان آیا ہے شوٹنگ کرنے کے لیے سن مرک کے لیے ہم اس کے لیے بہت خوش ہیں ادھر یہاں پر شوٹنگ ہونے چاہیے سر اور اسے روزگار بہت بڑھ جائے گا کاسٹور سیونٹیز میں شمی کبور وغیرہ جب آتے تھے یہاں پر تب شوٹنگ ہوتی تھی بیچ میں بند ہو گیا تھا پورا اب آپ کو لگتا ہے جب پھر سے شوٹنگ سٹارٹ ہو گیا یہاں پر فلموں کی یہاں پر مطلب ٹورزم کافی زیادہ بڑھ جائے گا ٹورزم سر بہت بڑھ جائے گا اس میں بہت بے روزگاری ختم ہو جائے گی سر جس طرح سے یہاں پر لوگوں کا ریسپانس ہم نے دیکھا کہ کافی خوش ہیں لوگ اس سے حالانکہ سیکیورٹی کے جو ہیں وہ پختہ انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر میں آپ ویجولز میں دکھا دوں کہ یہاں پر ہی جو چیک پوائنٹ ہے وہ بنایا گیا ہے اور یہاں سے گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے میڈیا کو تو خاص طور یہاں اس پوائنٹ سے آگے جانے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے اس ٹائم جو شاروخ خان ہے وہ جو ویجولز میں آپ ہوتل دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ویجے سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا کوشش کرے آپ کو یہاں سے ویجولز دکھانے کی اس ہوتل میں ابھی بھی وہ ٹھہرے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد جو ہیں وہ تھاجوس گلاشر کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ جو اس گانے کی شوٹنگ ہے وہ مکمل کر دی جائے گی یہاں پہ شوٹ کرنے کے بعد شاروخ خان اور تاپسی پننو جو ہیں وہ سری نگر بھی جائیں گے اور سری نگر میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ڈل لیک میں اگلے اور دن شوٹنگ ہو سکتی ہے اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شباعت کریں گے اہم خبروں کے ساتھ پگوڑا امرت پال پکڑا گیا پنجاب کے موگا سے پکڑا گیا ہے امرت پال کو پولیس نے جبرن سرنڈر کروایا اجنالہ کان کے بعد سے فرار تھا امرت پال اٹھارہ مارچ سے فرار تھا امرت پال سے پنچ حملے کے شہدہ کو آخری الویدہ پنجاب کے شہید کلونت سنگھ شہید ہری کشن سنگھ شہید سیوکت سنگھ کے آخری سفر میں امری لوگوں کی بھیڑ پوری اڈیشیا میں شہید دیباشیش کے آخری رسومان پنچ حملے کے بعد سیکیورٹی کی پیش ریزر میٹنگز کا دور جاری پی ایس ایف کے ڈی جی اور دیگر افسران نے کیا حملے کی جگہ کا دورہ جمہو کشمیر میں بڑھائی گئی ہے سیکیورٹی لیپٹرین جنرل اوپیندر دیویدی نے کیا پنچ کا دورہ دیشتگردوں کے حملے کی جگہ کا کیا تفصیلی موینا پوچھ نے اب تک کی کی گئی کاروائی کی دی جانکاری لیپٹرین جنرل اوپیندر دیویدی پنچ پہچے دیشتگردوں کے حملے کی جگہ کا کیا موینا جنرل نے حملے کے بعد جاری اوپریشن کا لیا تفصیلی جائزہ جے کلچ لائف میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے پلواما قصبے کے سرکولر روڈ پر منسپل کامسل پلواما کے جانب سے گندگی کے ڈھیر جمع کرنے سے علاقے میں آوارہ کتوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے تین سال قبل منسپل کامسل نے پلواما قصبے سے نکلنے والے تمام کورکرکٹ کو سرکولر روڈ پر ومنس کالج کے نزدیک ٹھکانے لگانا شروع کر دیا تھا اسے علاقے میں بدبو پھیل گئی ہے اب قصبہ پلواما کے علاوہ نزدیکی دہی علاقوں سے نکلنے والی گندگی کو بھی اسی جگہ پر ٹھکانے لگایا جا رہا ہے اس سے قصبہ پلواما کے عوامی حلقوں میں کافی تشویش پیدا ہو گئی ہے تاہم مینسپل کامسل پلواما کے صدر کا کہنا ہے کہ گندگی کو سائنسی طریقے سے زائع کرنے کے لیے جلد ہی سالیڈ ویسٹ منجمنٹ پروجیکٹ کو شروع کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ سرکولر روڈ کی موجودگی موجودہ ڈمپنگ سائٹ کو پابلک پارک میں تبدیل کیا جائے گا موسیقی 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 سکر دیا ہے گا فران سوار اب اس رجیی پاکست سوار شیر هذا جور رہنچنل سوار چرا مومین خود سکر دیا سوار جوان شوید pani بغی شیخ چاکتا۔ ٹوکوٹر و ہائلنش ایکسیڈنٹ گا سن۔ جاز باعتماردن سنومان مطالبہ شیئے۔ چاکتا۔ 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 پوری وڑی جو راستی از امنیسی راستی اینکہ یہاں پہاچا۔ چاکتا۔ چاکتا لہم نے اپنی چاکتا راستی ہے۔ ہمارا جو بہت بڑا چلینج تھا ڈمپنگ سائٹ کا وہ ہمیں بہت حد تک ایلارٹمنٹ اس کی ہو چکی ہے میں ڈپٹی کمیشنر پلو اوما باشر حلق چودری کا آپ کے مادیم سے شکر گزار ہوں اور اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک ڈمپنگ سائٹ ایلارٹ ہو چکی ہے اور سالیڈ ویسٹک کا ایک بہت بڑا پروجکٹ ہے 3.28 کرو روپیز کا جس میں ہمارے شد بننے والے ہے جس میں ہمارے سینٹفی کے لیے ایک پروجکٹ بنے گا جہاں پہ ورمی کمپوز بنے گی جہاں پہ خاد بنے گی اور جہاں پہ بائیو گیس پلانٹ بھی ایک لگے گا اسی کوشش میں ہمارے اتنے سال گزر گئے اور آج الحمدللہ رب العالمین آج ڈپٹی کمیشنر پلو اوما بشترالہ چودری کے بھی آفیس سے ہماری ایک لیٹر گئی ہے باز ایفتہ الارٹ میٹ لیٹر ہوئی ہے ساڑھے آٹھ کرنی ہوتی لیکن ہم کچھ ڈاکیمنٹیشن کے ملے سے کچھ بیزی تھے that is why کہ آج تک یہ پروجیکٹ وہاں پہ شپٹ نہیں ہوا لیکن اب میں آشور کر رہا ہوں کہ اب یہ پروجیکٹ شپٹ ہوگا اور بلکل ہوگا ڈی بیو لڈاکھ سے تھا ریالی پونہ کے لیے رمانہ ہو گئی ہے پروجیکٹ ہمان کے چیف انجینئر برگیڈیر گورب ایس کرکی نے اسے ہری جھنڈی دکھائی ڈی جی بی آر او لفٹنین جنرل راجب چودری بھی ورچولی جڑے اس سلسلے میں من شایوک دریہ پر شایوک سیتو بریج پر ایک تقریب کا انقاد ہوا بی آر او کرم یوگیز کی قربانیوں اور ان کے تعاون کی یاد میں دس اپریل سے سات مئی تک ایک تائم شردان جلی اب بھیان کا انقاد کی جا رہا ہے یہ شرکہ لڈاک کے مختلف علاقوں سے اکھٹے کیے گے پانی اور اور مٹی کے نمونے لے کر جائیں گے یہ جو ریلی ہے یہ شرک سے سٹارٹ ہو کر کے ڈی بی آر شرک سے ہو کر کے پونہ تک پہنچے گی جو گریب دوہزار پانسا کلومیٹر ٹیول کرے گی یہاں سے اور اس سردانچلی اب یہ اس ریلی کا نام دیا گیا ہے ایکتہ اور سردانچلی ابھیان یہ بارڈر روڈ اورگنیزیشن دوارہ آیوجت کیا گیا ہے جو کی بارڈر روڈ اورگنیزیشن میں جنہوں نے اپنے جیون کو نشست کیا ہے اور جنہوں نے کام کرتے وقت جن کا جیون نہیں رہا اس کا دران ان کو سردانچلی دینے کے لیے اس کو ہم نے اورگنیز کیا ہے بارڈر روڈ اورگنیزیشن میں یہ ایکتہ اور سردانچلی ابھیان کو درشانے کے لیے ہم نے ہر جگہ سے جو بھی پویتر ستھان ہے نورتھ ویس سیکٹر میں انڈیا کے وہاں سے سوائل یعنی مٹی وہاں کا پانی اور وہاں کے پودھوں کو ہم نے جمع کیا ہے جو بھی یہاں کے پویتر ستھانوں سے لیا ہے ان سبی کو لے جا کر کے ہم بی آر او سکول انڈ سنٹر پونہ میں ان کو لگائیں گے اور یہ ہماری ایکتہ کو دکھائے گا سہت کی خدمات کے میار عملے کی وقت کی پابندی اور مریضوں کی دیکھ بھال کا جائزہ لینے کے لیے چیف میڈیکل افسر ڈوڈا ڈکٹر عبدالحمید زرگر نے زلے کے کئی سہت مراکز اور اسپتالوں کا اچانک دورہ کیا سی ایم او نے مختلف مقامات کا معاینہ کیا ہسپتال کے مختلف حصوں اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبیس احولیات کا جائزہ لیا گیا انہوں نے او پی ڈی ریجسٹریشن کاؤنٹر ایمرجنسی روم ایکس رے سیکشن کے علاوہ مختلف سیکشنز اور وارڈز کا دورہ کیا سی ایم او نے متعلقہ بی ام اوز سے کہا کہ وہ ڈیوٹی کے اوقات میں غیر حاضر پائے جانے والے عملے سے وضاحت طلب کریں اور ساتھ ہی ان کی ایک دن کی تنخواہ بھی غیر حاضر رہنے کی وجہ سے کٹ لیں اٹری پلس گندوں کے کچھ سٹیشن چیک کروں گا اسی مرحلے میں میں آج یہاں پہ آیا ہوں پہلے میں نے پریم نگر چیک کیا اس کے بعد ملانو اس کے بعد کہرہ اس کے بعد باثری اور اس کے بعد اب یہ سٹیشن تو پانچ سٹیشن آج میں نے چیک کی ہیں میں اس کو سرپرائز ویسٹ نہیں بولوں گا یہ اپنا میرا فرض بندہ ہے کہ میں ان سٹیشنوں پہ دیکھوں کہ پروپرلی کام ہو رہا ہے کہ نہیں تو جہاں جہاں بھی میں گیا تو کچھ کمیاں ہیں ہر جگہ انفرسٹریکٹر کی کمی ہے سٹاف کی کمی ہے کہیں پہ اکاموڈیشن کی بہت زیادہ کمی ہے کہیں پہ رنٹیڈ ہے کہیں پہ گورنمنٹ کی ہے تو یہ سارے میں دیکھ کے تو اس کا پورا ابسٹریکٹ ایک بنا کے تو میں انشاءاللہ کل ڈی سی صاحب کو یہ دے دوں گا ان پانچوز انسٹیشن کے بارے میں کہ کیا کا قیمی ہے یہاں پہ تاکہ ہم جلدی جلدی یہ کمی ہیں جتی بھی ڈیفیشنسی سے یہ پوری کر سکے جمہو خطے کے راجوری اور پنچ ازلا کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی خانہ بدوش گجر اور بکربال قبائل نے شمال مغربی ہمالیاں میں پھر پنچال کے بالائی علاقوں کے طرف سیزنل ماغریشن شروع کر دی ہے صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے خانہ بدوش قبائل خاص طور پر گجر اور بکربال کے لوگ ہر سال اپریل کے پہلے ہفتے میں ماغریشن کرتے ہیں وہ چالیس سے پیتالیس دن کے سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اس سمیں ہم موجود ہیں نیشنل ہائیوے پہ پنچ جمہو نیشنل ہائیوے پہ بٹا دوڑیاں کے مقام پر جو سیلانہ ماغریشن ہوتی ہے بکروالوں کی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے آج جو ہے جو ہے ایک بکروالوں کا جو ہے پہلا جتھا جو اپنی شیپس کے ساتھ لے کر جو ہے اپنی جو ہے اوپر ریچیز یعنی کہ جو ڈوکس ہوتی ہیں ان کی طرف جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک بکروال ہیں ہم ان سے بات کریں جی دوسرا آپ کا نام محمد ریاض آپ مجھے بتائیں یہ آپ کی مائیگریشن کب سٹارٹ ہوتی ہے اور کب آپ جاتے ہیں یہاں سے یہاں سے جاتے ہیں ایک مینہ دو مینے لگ جائیں گے جاتے میں دو مینے لگ جائیں گے آنتے میں نہیں آپ یہاں پہ کتنے مینے رہتے ہیں اور جو آپ جو ہے جو ہے اوپر ریچیز جیسے آپ کی ڈوک ہوتی ہے وہاں کتنے مینے گزارتے ہیں چار مینے نکالتے ہیں ڈوک میں چھے مینے نکالتے ہیں یہاں آپ یہاں سے آتے جاتے ہیں آپ کا کھانے پینے کا کیا کرتے ہیں اور جو یہ آپ کی بکری ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ اور جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں کھانے پینے کا تھوڑا تھوڑا راشن اٹھاتے ہیں ساتھ میں پھر آگے جہاں مدکان ملے گافہ دے لیتے ہیں یہاں کے آپ کہاں کے رینے والے ہیں ہم نڈیالا کے رینے والے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ چھے مینے جو ہم یہاں پہ گزارتے ہیں اور چھے مینے جو ڈوک جو اوپر ریچیز ہوتی ہے کیونکہ یہاں جو ہے جو ان کی بکرییں یا جو بیڑے ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کے لیے جو ہے سمان نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ اوپر ریچیز بے جاتے ہیں اور ان کو آنے جنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے ناظرم علی نیوز ایٹین باٹا دوڑیاں مینڈر سرنگر کے شنکر اچاریہ مندر میں شنکر جہنتی منائی گئی اس موقع پر خصوصی پوجہ کا احتمام کیا گیا ملک بھر میں امن و خوشحالی اور اتحاد کے لیے خاص دعائیں کی گئے اس موقع پر خاصی تعداد میں عقیدت مند جبع ہو گئے تھے انتناک کے مرحابہ میں ملیٹنٹوں نے فائرنگ کی ملیٹنٹوں نے آقب احمدار پر حملہ کیا اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے زکمی آقب فوراں اسپتال منتقل کیا گیا اس بیچ سیکیورٹی فورسس نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور تلاشی مہم چلائی باغوانی کے بعد زلگاندربل میں پھولوں کی زراد کا شبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے سارچ کے علاقے کے دو بھائیوں نے اپنے گھر سے ملحقہ دو ہکٹر ارازی پر پھولوں کی کاشت کی نرسری قائم کر کے سرکاری نوکری حاصل کرنے پر بزید نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے وہ نرسری میں مختلف قسم کے پھولوں کے بودے ہوگا رہے ہیں اور انہوں نے پولی ہاؤزز بھی لگائے ہیں جو سال بھر پھولوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری درجہ حرارت کو برقرار رکھتے ہیں نرسری کے قیام نے انہیں نہ صرف خودمکتفی بنایا بلکہ ایک درجن سے زیاد بیروزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے نرسری کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد محکمہ فلوری کلچر نے مختلف سکیمیں شروع کر کے مدد کی ہے اگرچہ کاشتکاروں نے محکمہ کا شکریہ ادا کیا لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ پولی کاربونٹ گھر سبسیڈی والے شرحوں پر حاصل کیے جائیں اسی دوران ڈسٹرک فلوری کلچر افسر نے نیوز ایٹین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولی کاربونٹ حافظ سبسیڈی والے شرحوں پر فرام کرنے کے باوجود مہنگے ہیں لیکن کاشتکاروں سے مشاورت کے بعد ان کا مطالبہ عالی افسران تک پہنچا دیا گیا ہے اور جلد منظوری مل سکتی ہے دیمانڈ کس چیز ہے جاید ڈیمانڈ پوشنے جاید بات کو رسیٹ آٹ پوشنے سری آت بار سنسکر وڈیپارٹمینٹ سے مہدہ تھا ہے تو پانندو سوڑا بہت ہے اور اور مالوال کے ہیں دیکھر دپارٹمینٹ سے مہدہ تھا ہے تو مہتے کور مہدہ حال فرس دیتنا فلوری کلتر دپارٹمینٹ تاکن کینشی سے سبسیہ روز پیٹ آچی سے آخ پاندے گام کرنے سانس کرسے میں اچھے میں تو دیمانڈ ہوگا اس کا وگ PR ڈیمانڈ ر enseی דり放ہ آپ کو جاند ہوتا ہے تو تو کنو پس windows موسیقا ان کے پاس ہم نے ان کے پاس ہم نے اس کے لئے ہم نے اس کے لئے ہم نے لکھا ہے انشاء اللہ ہم نے نیکس فائنانشل یا جے گلچ لائف میں فیل حال اتنا ہی نمسکار